جا چڑیاں تچمباوے یا تم مجھے کچھ اور وقت نہیں دے سکتے اور کتنا ٹائم چاہیے ٹائم دینے سے کیا ہوگا کیا بن جاؤ گے تم جو میں تمہارا انتظار کروں کیا ہو رہا ہے کہاں چل دی نوابزادی پہلے میری بات کا جواب دو یا کیا کرنے آئیں گی پھر جانا نیچے باب ہے کہ رسطہ نہیں دیتا اور بیٹی ہے میرے بیٹے کو چھت پر بلا کر اکیلے اکیلے مل رہی ہے اے کہاں گئی اب تمہارے باب کی تربیت بڑی عزت بلا برا پھرتا ہے نا وہ اب آ کر دیکھیں اپنی بیٹی کے کرتود ذرا ابھی یہ کیا کہہ رہی ہے ارے تو چپ رہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ جو ہرکتے کرتے کر رہے میں کرنے دوں گی کیا کبھی بھی نہیں جو وہ وہ آپی اس سے کیا پوچھ رہی ہو مجھ سے پوچھو میں بتاتے ہوں کیا ہوا اپینا اخی بتاؤ تو صحیح کی بات بھی تماشا چل رہا ہے یہ جو تمہاری سکی ساویتری سامنے کھڑی گیا ارے میرے بیٹے کو اکیلی چھت پہ بلا کر مل رہی تھی ابھی یہ کیا کہہ رہی ہوں تو چپ رہے میں تجھ سے کہا نا تو خاموش رہے ایک تو میرے بیٹے کو ورگلا رکھا ہے اس سے جھوٹے محبت کے ناٹک کر رہی ہے اور جب عزت سے باپ سے رشتہ مانگا ارے تو انکار کر دیا سو ایب نظر آنے لگ گئے ہمیں بہت بول چکی ہیں آپ میں صرف فریسا پا کی وجہ چپوں ورنہ ورنہ بوچھ لو کہ اس وقت پر کیا کر رہی ہے اچھ کوئی بات نہیں میں یہاں نہیں آئی تھی اے لو بے شرمی کی انتہا تو دیکھو اے 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 آنکھوں میں دھول جوکنا اس لڑکی سے چھیک ہے کوئی اے یہاں کیا تمہیں کوئی اٹھا کر لائیا تھا اسے تمہیں اٹھا تو ستا نہیں کوئی مہیرو ماسومہ چلا یہاں سے ہاں ہاں جاؤ اپنی عزت بچا کے لے دو یہاں سے اے رکو مہینہ 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 کچھ تو خیال کیا ہوتا آج میں بیٹی کی شادی ہے اے تمہاری وجہ سے ہی خاموش ہو گئی کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہے اور انہیں تو میں قیامت یاد کروا دیتی آج آج دیکھا رنگے ہاتھ پکڑے گئے تو کیسے مو چھپا چھپا کے بھاگ رہے سارے کے سارے اے تک ٹوٹس پہ بہا رہی ہے تیری بہن ہے تیرے جیسی مہارے تارے کے تارے میرے ہی پلے پڑھنے تھے تو چل زرہ کریں تجھے تو میں آج پوچھتیوں اچھی طرح سے تیری آشکی معشو کی گھر جا کے نکالوں گی چل زرہ میں کیا کرتا ابا مار ڈالتے اصد کو زبان کھیچ دیتے اس حارت کی تم تم ہو کس قابل کسی قابل ہو کے نہیں تم آپ مہرو کا نام خراب کرنے کے چکر میں یہ کیوں بھول رہی کہ اس میں میرا نام بھی آئے گا کہ تمہارا کیا بگڑے گا تم لڑکے ہو اگر میرا کچھ نہیں بگڑے گا تو میں مہرو کا بھی کچھ بگڑنے نہیں دوں گا اس طرح رونے کا کیا فائدہ اور کس بات پہ رو رہی ہے جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں آپ ہی ایسے روتی رہیں گی نا تو کچھ ہو یا نہ ہو آپ بیمار ضرور پڑ جائیں گے میں نے کچھ نہیں کیا محصوبہ میں وہاں اپنی مرضی سے بھی نہیں کرتی حسد نے مجھے دھوکے سے بھلایا تھا آپ ہی میں جانتی ہوں آپ سو دفعہ مجھے یہ بات بتا چکی ہیں اور حسد بھائی نے بھی تو سب کے سامنے یہی کہا نا پھر آپ پر کوئی الزام نہیں اور سب جانتے ہیں کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں اور جس طرح وہ بینہ خالہ آپ پر الزام لگا رہی تھی نا اس سے تو ان کی اپنی ناکامی ظاہر ہو رہی تھی وہ بس رشتہ نہ ملانے پر غصہ اب باب یہاں کیسے مانیں گے یہ بات بتا نہیں میرے پانے میں کیا سوچے ہوگے اوفو کچھ نہیں سوچیں گے انہیں خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے تب ہی تو تب ہی تو بہتنی پریشان ہوں کہ کیا سوچوں گے کہ میں نے ان کا اعتماد کو سب کے ساتھ نے کہیں گے اس گھر سے نکل جاؤ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا مزاگ کر رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے اب چلیں اس سے پہلے وہ مجھے کاٹنے کو دوڑیں کب سے بلا رہے ہیں نہیں میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتی پاپی کیسے باتیں کر رہی ہیں ایسے روتی رہیں گے تو سب کو آپ پر ہی شک ہوگا در کر نہیں ڈٹ کر سامنا کریں چلیں اٹھیں بات سو گیا اوے لڈس گو چلیں اونا تو بند کریں یاری جو آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہیں ارے وہ لوگ تو ہے ہی خوار تو پھر حرکتیں بھی تو ایسی ہی کریں گے نا بہت بردگاشت کر لیا بہت برداشت کر لیا پہلے بھی انہوں نے یہی حرکت کی تھی جب فریسہ کا رشتہ مانگا تھا اب بھی انہوں نے یہ حرکت کیا تاکہ ہم ڈر کے اپنی عزت کی خاطر محرو کا رشتہ دے دیں یہ دونوں ماں بیٹا ملے ہوئے ہیں تم بتاؤ محرو ان شک پر کیوں گئی تھی محروب ابا میہ کچھ پوچھ رہے ہیں ابا میہ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا وہ تو اس بچے نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ خالہ مجھے چھت پر بلا رہی ہے مجھے نہیں بتا تمہا پیاسہ دو نہیں بیٹا تمہیں اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے میں جانتا ہوں ان نام نہات خاندان والوں کو رہنے تو بہانہ چاہیے میری بچیوں پر انگلی اٹھانے کے لیے اچھا اللہ جو ان خوار لوگوں سے رشتے کے لیے انکار کر دیا ہم نے میری محروب کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ میں چھوڑوں گا نہیں ہے دیکھ لوں گا اچھا آپ جانے بھی دیجئے نا نیٹی کا سسرال ہے وہ اور بیسے بھی ہمیں کونسی پروائے ان لوگوں کی جو ہم صفائیاں پیش کریں کیچڑ میں پتھر پھیکیں گے نا تو چیٹے ہم لوگوں پر ہی آئیں گے اور تم تمہارے ہوتے ہوئے میری عزت اچھالی گئی کیا تم مندے ہو گئے تھے میں نے اسے اوپر جاتے میں نہیں دیکھا اببا میاں اور اس نے مجھے بتایا ابھی نہیں تمہارا مطلب ہے کہ محروب قصوروار ہے تم اس کے بھائیوں کیا تم اسے نہیں جانتے اببا میاں میں نے اسا کب کہا تو تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ محروب تمہیں بتا کر جاتی پھر تو اسے اسد کو تمہارے ذریعے پیغام بھیجنا چاہیے تھا میں نے تمہیں یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میری عزت کا خیال رکھنا میں کیا کرتا اببا مار ڈالتے اسد کو زبان کھیچ لیتے اس حارت کی تم تم ہو کس قابل کسی قابل ہو کے نہیں تم وہاں پہ فریسہ آپ آتی ان کے سامنے میں کیسے مر گئی وہ لڑکی سسرال جا کر مائکے والوں کے لیے مر جاتی ہے کیا فائدہ ہے اس کی جوانی کا ایک تو یہ کچھ کر نہیں سکتا اور اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے یہ کبھی بھی ذمہ دار بیٹا نہیں بن سکتا اچھا ٹھیک ہے نا غلطی ہو گئی اس سے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تمہاری وجہ سے اور تم اس کی طرف داری کر رہی ہو دماؤ جایا سے میں تیری شکل نہیں دینا چاہتا موسیقی رو مت مہروح مجھے تم پر پورا بھلوسہ ہے اچھا ہوا تم نے اطنی آنکھوں سے اصد کی اسیئے بھی موسیقی 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 کہ ہی جاتی ہو پھر سے جلدی میں کے ارے ہاں بھئی تمہارے اببا کو ابھی حسنی کی ضرورت بھی تو بہت ہے چلے بابی اے تم کا چلے حکیم صاحب کے کر جا رہا ہے ان سے معافی مانگ دیں اے کس بات کی معافی آپ نے جو محروب کے ساتھ کیا اس کی معافی اے تو کیا غلط کیا آنکھوں دیکھا جھوٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ ساری آگ لگائی بھی اسی کی ہے اسی نے بھرا ہوگا تجھے کہ چلو معافی مانگنے اے تو کبھی ہماری ہوگی کے نہیں خالا میں تو چھو کر جا من من آرہی ہے خالا میں یوں بھی سوی کہیں گی امی خدا کے واسطے آپ محروب کا نام خراب کرنے کے چکر میں یہ کیوں بھول رہی کہ اس میں میرا نام بھی آئے گا تمہارا کیا بگڑے گا تم لڑکے ہو اگر میرا کچھ نہیں بگڑے گا تو میں محروب کا بھی کچھ بگڑنے نہیں دوں گا چلے بابی ارے ویسے تو وہاں جا کے ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ تیری ماں غلط ہے جھوٹی ہے اور وہ سچی ہے پاک دامن ہے اور اس کو اس کو کیوں لے کے جا رہا ہے وہاں پر اپنی ماں کی جگہ پیش کرے گا کیا ان کی وہاں اپنی جگہ ہے مگر آپ اگر ساتھ چلتی ہیں تو شاید ازالہ ہو جاتا تیکن نہیں آپ کو کیا پھروا ہے آپ کی اپنی بیٹی ہوتی نہ تھا کوئی پتہ چلتا کہ کیا بیٹی ہے اے بیٹیاں اگر ایسی ہوتی ہیں نا تو اچھا ہی ہے کہ مجھے بیٹی نہیں ہے اور پھر میں کس بات کا ازالہ کروں کیا کیا ہے میں نے انہوں کو نہیں تیری بیزتی کی ہے میری جاتی ہے جوتی ان کے گھر پہ جس کے لئے جا رہا ہوں اس کو میری پرواہ ہے چلے ماں بھی ارے ارے کہاں جا رہی ہے ارے ان چاروں کو تو لے کے جاں مصیبتوں کو میرے سر پر سے ارے مجھ سے نہیں ہوگا کھانا پکانا کچھ تو مجھ پر رحم کر لو چلی کری ارے کیسے ہوای دیدے ہو گئے اس لڑکی کے میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھی لگا لیا اس سے تو اس تو کرنا پڑے گا اس کا آنے دو تم کس موں سے آئے ہو یہاں پر تم جانتے ہو نا ارے تمہاری وجہ سے ہماری کس قدر بحزتی ہوئی ہے میں جانتا ہوں خالا مجھ سے بہت بڑی غلطی سیلی میں آپ سب سے معافی مانگنے ہیں معافی تمہاری ماں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ تمہیں معاف کیا جائے اور پھر تمہیں جرت کیسے ہوئی دھوکے سے ہماری بچی کو بلانے کی کیا تمہیں میرا جواب معلوم نہیں تھا پھر تم نے قسمت آزائی کیوں کی سب ایک غلط فہمی تھی میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی جو کچھ تم نے کیا جانبوش کر کیا کہ ہم ڈر کر تمہیں رشتہ دے دے جو کچھ تم نے اور تمہاری ماں نے کیا ہے اس کی تلاف ہی ممکن نہیں ہے اپنا میاں عصد کی بات تو سن لیجئے جو ہوا اس میں اس کے کوئی غلط ہی نہیں ہے مبینہ خالہ انہیں خود محروب کو غصے میں آکے سب کچھ کہا ہے اممہ نے جو کچھ بھی کہا محروب پہ جو بھی الزام لگا ہے سب بے بنیاد ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں جو سزا دینا چاہے دیتا سزا تو ہم دے چکے ہیں اور اچھا ہی کیا تم لوگوں کے کرتونت ہی کالے ہیں تم بس کرو اور کان کھول کر سن لو تم اگر فریشہ تمہارے گھر میں بیاہی نہ ہوتی تو میں ابھی اسی وقت تم لوگوں سے رشتہ توڑ دیتا تم جا سکتے ہو جاؤ اپا میاں کیا تم مت بولا کرو بیچ میں کتنی بار کھا ہے تمہاری وجہ سے میں ساری زلط برداشت کر رہا ہوں دیکھ تمہیں کیا اس گھر میں بیاہ کیا اپنے لیے تم میں نے مصیبت خری کر لی اور پھلا آ جاتی ہو ان کی حمایتی بن کر یہ لوگ اس قابل ہیں اے ان کو تو زندہ درگوڑ کر دینا چاہیے دان کر دینا چاہیے میرو اسے معاف کرتا ہے میری وجہ سے تمہاری کیا غلطی ہے ایسد تم نے مجھے وہاں کیوں بھلایا تھا یہ سف میں اور تم جانتے ہیں اچھے تم سے کوئی شکوا نہیں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا بے رہا چکے پہ روسہ رکھو میں جا رہا ہوں تمہارے لائک بن کر رہا ہوں گا تمہرے انتظار کرو کرو گی نا موسیقی 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 ایسے نہیں بیٹا پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا ایسے کام موسیقی 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 بھیک اچھے ٹھمارٹہ نے ایک سور پہ کیا صحیح کہہ رہا ہوں اور چکندر اسی روپے بے بھگو بنا رہے ہو مجھے دیکھ مجھے خوصہ مت دلا ہر روز آ کر دام پوچھتے رہتے ہو جب پتہ بھی ہے تو اس امید پہ پوچھتا ہوں کہ کچھ کمی ہوگی لیکن نہیں زمین بھلے کتنا بھی ہوگا ہے تم لوگ کا دل کبھی بڑھانی ہوگا ارے تم کون سے پورے پیسے دیتے ہو ہر روز ادار دیکھ جاتے ہو جیسے بھی لیتا ہوں لیتا تو نا اللہ تم سے لیتا ہوں کون ہے یا مجھ سے کون لیتا ہے ارے تجھے سے چچھے کو میرے علاوہ یہاں دیتا ہوں کون ہے سبزی خون ڈچھا یہ روز آ کے ادار لے جاتا ہے بنا پھرتا ہے نواب صاف اے اسے بیچ میں مت لے گیا اوہ تو یہ بات ہے تمہیں اس سے کیا اپنے کام سے کام رکھو دیکھو بھائی اسے جتنی سبز چاہیے اسے دیکھو پیسے میں دیکھو اور اس کا جتنا ادھار ہے وہ بھی میں چھوڑا کرنے گے اوہ بھائی اس احسان کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کا احسان نہیں لیتا ہاں 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 ادھار لے جاتا ہے تو چک میں آتا ہوں ہاں یہ بتاتا ہوں میں مجھے تجھ سے کام ہے بتا تھا مجھے ایسی اچھا آمی ہی لگتے تم ایسی نہیں بیٹھا پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا ایسے کام یہ ماسومہ کو دے دنا کیا ہے اس میں ہم نے پڑھنا نہیں بس چکاہ کر دو مروائے گا کیا پتا بھی ہے کس کی بیٹی ہے وہ پتا ہے پتا ہے دیکھ مارو اور اس سے محبت کرتا تو اس سے شالی کرنا چاہتا یہ جا کے تو اسے دیکھا اس کے دل کا خال پتا چلے گا بعد آگے پڑے نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا بہت بڑی چڑے لے وہ مارے گی مجھے نہیں تو ٹھیک ہے میں یہ موبائل بھی اسے دوں گا جو میرا یہ کام کرے گا مطلب اگر میں تمہارے یہ کام کر دوں تو یہ موبائل تو مجھے دے دوگی ہاں پتا ہاں پتا اور اسی کو کانو کان کابر بھی نہیں ہوگی ہاں لاؤ خان دوں موبائل دے دوں گا پہ لے بس سمجھو دے گی سالا کچھ کھاتے ہیں ہالے خان دوں گا السلام علیکم حکیم صاحب والیکم السلام علیکم آپ میرے لئے کیا حال ہے اللہ کا شکریہ جی چنگا ہوں آپ کی دعائیں تو تمہاری اہلیہ کا کیا حال ہے آپ کو افاقہ ہوا ہاں جی اب تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے آپ کی دعا سے اب ٹھیک ہے آچھا چھے شکر ہے تو کیسے آنا ہوا طبی یہ تو ٹھیک ہے نا پہلے بازار گیا آپ کی مطب پھر وہاں سے پتا چلا کہ آپ اپنے گھر کے مطب پر ہی بیٹھ رہے ہیں وہ جی میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں آچھا 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 آنے یہ تو بہت اچھی بات ہے آدمی جتنی جلدی اس فرض سے سے مغدوش ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اب کچھ کوٹ کے چہری پر خرچ ہویا ہے کچھ دن انتظار کر لو میں دے دوں گا حکیم صاحب میں آپ کے برے وقت پر کام آئے ہیں اب آپ میرے برے وقت پر کام آئے ہیں اگر مجھے کہیں اور سے ملتے ہیں یا میری ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہ کرتا ہے جب ہی تو میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ شادی بھیاہ پر بہت خرچہ ہوتا ہے دو دن کا آپ نے کہا تھا اور آچار سال ہو چکے ہیں روزانہ آ کے بھی آ کے بھی میری ٹاموں میں درد ہو گیا اگر مجھے کہیں اور سے میرا بندوبست ہوتا تو میں کبھی آپ کو نہ کہتا آپ کو تو معلوم ہے کہ اتنا زیادہ اودان مجھے تو کوئی بھی نہیں دے گا آچھا ٹھیک ہے میرے لئے اب تم جاؤ میں کوشش کرتا ہوں کرتا ہوں کوئی بندوبست کرتا ہوں بڑی مہربانی ہوگی حکیم صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ کیا کرتا ہوں کیا کروں دیانا کروں کس کس کروں دار چکا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ لڑکا اچھے گھر آنے کا ہونا چاہیے پڑا لکھا ہو خوش شکل ہو اور کھاتا کماتا ہو دیکھو بہن اب ہر شرط پوری نہیں ہوتی پہلے بھی بہت دیر ہو چکے اور تمہیں بہن شکایت ہے بھی بہت میں مجھ سے اور تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے مگر ہاں تمہارے لائے ہوئے رشتوں سے مجھے بہت شکایت ہے اچھا بھلا لڑکا ہے پھر ہماری مہربانی کو جوڑ بھی ہے تو پیسہ بھی تو کتنا ہے ان کے پاس پہلے سے شادی شدہ ہے ہاں تو کیا ہوا بیوی مر گئی ہے زندہ تو نہیں ہے اور ہاں بھندے کو اور بچے بچے کو بھی کوئی جھنجٹ نہیں ہے وہاں تو بھائی حکیم صاحب نہیں مانیں گے ارے انہیں چھوڑا میرا دل نہیں مانتا ہے ایک بات بتاؤ بھلا میری بچی میں کس چیز کی کمی ہے ارے خوش شکل ہے چاند کا ٹکڑا ہے وہ بتاؤ مجھے کچھ کمی ہے کیا میری محروم ہے ہاں محروم بہت چاند کا ٹکڑا ہے ماشاءاللہ سے اب لیکن گئے گو بہن لڑکے والے بھی لڑکی کا گھر بار ضرور دیکھتے ہیں ہاں تو بھلا کیا کمی ہے ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے چوبھن بوہ بس اب جدی سے میری محروم کے جوڑ کا رشتہ لے آؤ اس کے ساری سہلیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں میرا تو دل ہالتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی بچی کو گھر بٹھانا پڑ چائے ہاں ہاں تب ہی تو کہہ رہی ہوں کرا دو اچھا بھلا تو ہے کون اچھا بھلا ہے وہ چوبھن بوہ محروم کا رشتہ لے کر آئی ہے وہ علیہ السلام بیٹھو بیٹھو تو کوئی چاند کا ٹکڑا تمہیں ملی گیا ہماری محروم کے لیے جی حقیم صاحب بس آپ کی ہاں کی دے رہے ہیں ہاں ہاں بتاؤ ہم چوبھن بوہ آئی ہیں ہاں ایسے کسی نے ان کا نام بلکل صحیح رکھا ہے چوبھن بوہ سب کو ہی چوبتی رہتی ہیں اب دیکھ لیں ابھی آپ کو چوب رہی ہے ایسے آپ بھی آپ اممہ کو منہ کیوں نہیں کر دیتی کیا شادی کرنا ضروری ہے شاید ہاں شاید ہاں بھرنا لڑکی بیٹھی نہیں بوڑھ بن جاتے ہیں بوڑھ اور آپ اب با میہ اور اممہ کو بوڑھ نہیں سمجھ دیں ہاں شاید مجھے کانٹا اور عبداللہ بھائی کو بوڑھ وہ جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو یہ رشتہ دیکھا ہے تم نے ہماری محروہ کے لیے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں محروہ کا رشتہ ایک رنڈوے کے ساتھ کروں گا نکل جا میرے گھر سے آئندہ میں تمہیں گھر میں نہ دیکھوں دیکھیں حقیم صاحب آپ نے پہلے بھی کہی آئے گا رشتوں کو ٹکرا دیا ہے اور اب تو میں کسی سے بھی آپ کی محروہ کی رشتے کے بات کرتی ہوں نا وہ فوراں جھٹ سے میرے موپا مانا کر دیتا ہے اس لئے آپ کے ڈر کی وجہ سے بھولا کون کرے گا ایسے گھر میں رشتہ نکلو یہاں سے ہاں ہاں جا رہی ہوں اور ہی دیکھتی ہوں کہ اس کرم ہے کس گھر میں کروں گے تم رشتہ اور ہاں امی بی بی آئندہ مجھے نے بنا ہوئی ہو ایک تو یہاں پہ اپنی بہجہ اپنا ایک تو بھلا بھی کر رہے دوسرے اپنی بہجت ہی کر رہے جا رہی ہوں میں چھا جا نکل ہاں ہاں آپ نے جیسے رشتہ بھی ملو گے جیسے خود ہو یہاں نوالا خوت یہ تمہاری وجہ ہے جو ایسی بلائیں اس گھر میں آتی ہے یہاں دیکھا دیکھنا بڑا ٹیٹو تمہاری نام کا بہت پیار کرتا ہے تم سے پگنی چلو پڑو تم کر گزرو وہ سب جس کی تم نے وقالت کی ہے تمہارا ہاتھ تھامنے کی میرے دل نے بھی جازت دی ہے واہ واہ کیا لکھا ہے تم نے تو غالب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا واہ کیا ہوا کس نے لکھا ہی ہے ایٹی وی سارے رن ہمارے